خالہ کے بچے، خالو کے بچے، چچا کے بچے، چچی کے بچے، بھائی کے بچے، دوست کے بچے یہ سارے بچے تو آپ نے دیکھے ہوں گے آج ہم آپ کو ملائیں گے کتے کے بچوں کے ساتھ ڈیفینس میں شو لگا ہوا ہے 25 فروری کا کتوں کا آئیں آپ کو کتے دکھاتے ہیں بڑے بہترین قسم کے ان سے ملیے یہ ہیں نیٹ فلکس کے کتے یہ سارے کام لیٹ کے ہی کرنے پر اختفاء کرتے ہیں فنکشن پہ آکے تھک گیا ہوں ان سے ملیے یہ ہیں دوسروں کے کام میں ٹانگڑانے والے کتے اور یہ ہیں دل پھینک کتے اور کچھ کی گل فرنڈز نے گورے انسٹرگرام والے کتے دیکھ کر پرانے فیس بک والے براؤن بگڑ دلے جیسے کتے چھوڑ دیئے اپنے سامنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا صرف کتوں کا ہی حوصلہ تھا یہ جن جانے والے دوست ہیں بچین سے بھی پورے فنکشن میں سیٹ نہیں ہوئی چین کے ساتھ زور ازمائی کرتے رہے یہ پاکستان کے اتر پکشنگ چھوڑ سے آئے ہوئے علبائی نسل کے مہتپون گینگسٹر جو گروپ کے کتے ہیں اکیلے کونے میں ان کے گینگ کا اپنا سویک تھا باقی کتے ہی ان سے کنارہ کشی کر کے نیوے نیوے ہو کے نکل رہے تھے ان کے پپی کی قیمت بھی گینگسٹر تھی دو لاکھ اسی ہزار روے کا ایک پپی پپی مطلب کتے کا بچہ تھوڑی دیر میں کتوں کی کیٹ واک ہونی تھی سوری ڈاگ واک موڈل کتے گھر سے شیمپو کی بوتل تسلی سے خالی کر گیا تھے کتوں کی خواتین بھی ڈاگ واکے لیے اپنے بال بنواری تھی میری خوش قسمتی تھی کہ اس فنکشن میں ہالی ووڈ کی مشہور ہستی سے ملاقات ہوئی آئے ان سے بات کرتے ہیں پر آپ ہالی ووڈ سے آئے ہیں ہم چپور جی سے آیا ہے بعد میں انہوں نے خود ہمیں فیس بک پہ روکیسٹ بھیجی تو پتہ چلا کہ ان کی موویز بھی ہیں جیسے انہوں نے موویز میں اپنا نام کمائیا اور لاہور کو زیند دینے تشریف لائے تھے اصل میں یہ گولڈن ریٹریور صاحب خود تھے یہاں پہ ہو رہا ہے کتوں کے حسن کا جلوہ جہاں اس فنکشن میں عام شہری کتے آئے وہاں دیہات کے پہلوان کتوں نے بھی شرکت کی پھر ہم جلے گئے ایکسپرٹس کی رائے لینے کہ کسی عام گھر کے لیے کون سا کتہ بیسٹ رہے گا سب سے پروٹیکٹیو ڈاگ جو گھر کے لیے کسی بھی ایک فیملی کو لینا چاہیے تو وہ کون سا ہوگا وہ بیلجی ملنائز گارڈ ڈاگ کون سا بیسٹ ہے گارڈ ڈاگ میں بھی اس کوئی نمبر ون گونگا میں بچوں کے لیے جو سب سے زیادہ صحیح بچے جس کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں وہ کون سا ہوتا ہے وہ گولڈن ریٹریور بھی ہے شیٹزو بھی ہیں اس کے علاوہ لیبرادورز بھی ہیں ہسکی بھی بہت اچھی بریڈ ہے اگر آپ اس کی ٹیک کر اچھی کریں جو امریکن پیٹ بول ہے وہ کیسا ہے وہ اگریسیو ڈاگ ہے لیکن گھر والوں کے لیے وہ صحیح ہوتا ہے کچھ لوگ بڑا کونسرن ہوتے ہیں وہ بڑا اگریسیو ہے اگریسیو دیکھیں جیسے ہم بچے کو بنیاد دیتے ہیں آپ نے اس کو تیار کیسے کرنا ہے اگر آپ اڈلٹ لے رہے ہیں وہ گریسیو ہے تو پھر اس کا تھوڑا مشکیل ہے ایکسپرٹ کی اپینیم سے پتہ لگا کہ بیسٹ ڈاگ کون سا لینا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کلیر ہوا کہ شراسی کتا نہیں لینا جیسے ان دونوں بھائیوں نے اپنی دم ایک ہی دروازے میں دو بار پسا کر دم سے پنجاد ہو دیا اس کے باوجود بھی بھونک رہے ہیں شرم کرو یار ایکٹرس کتوں کے ساتھ ساتھ سنگر بھی آئے ہوئے تھے جنہوں نے میوزی کی محفل گرم کی ہوئی تھی جیسے یہ بھائی ساتھ خود کو آتیف اسلام سمجھ رہے ہیں ان کا گانا سن لیتے ہیں کچھ بیچاروں کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی تھی انویٹیشن کارڈ پہ ویڈ فیملی نہیں لکھا ہوا تھا اس لیے فنکشن چھوڑ کے سائیڈ وارگ پہ بیٹھے تھے ان کا پروگرام تو وڑ گیا کتا لینے کا خیال میرے دل میں بھی آیا مگر تب کتنوں کے ریسٹورنٹ پہ نظر پڑی تو ان کے فاسٹ فوڈ کے ریٹس ہمارے کھانے سے زیادہ تھے کتا رکھ بھی لیتے تو روز ٹوس کرنا پڑتا کہ آج یہ کھائے گا کہ ہم جنہوں نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی اور سبسکرائب نہیں کیا ان کے لیے ہمارا پیغام ہے اپنا خیال رکھئے گا زبان دی زندگی لیوٹ فور یئرسیلف پھر ملتے ہیں